سب سے پہلے تو ذرا ڈسکس کر لیں یہ جو سٹی فورٹی ٹو گروپ ہے یا چینل ٹونڈی فور ہے محسن نکوی صاحب کا جو میڈیا گروپ ہے اس میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہاں پر الیکشن سے پہلے دفتر کے اندر ایک الیکشن ہوا کرتا ہے اس کا وہ بیلٹ پیپر چھپتا ہے وہ بیلٹ پیپر جاری ہوتا ہے اس میں مختلف شاسی جماعتوں کے نشان ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہوتا ہے پھر اس کے ریزلٹس اناؤس ہوتے ہیں تو محسن نکوی صاحب کا کانسپٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ الیکشن سے پہلے دیکھا جائے کہ ان کے دفتر میں ایک سروے کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے یا الیکشن کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک وہ مل جاتی ہے ایک سروے ٹائپ آپ کو مل جاتا ہے ادارہ کو یہ ایک ان کے ادارے میں روایت چلی آ رہی ہے اس روایت کا یعنی کئی سال سے پہلے بھی جب الیکشن دوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں اس مرتبہ بھی انہوں نے کیا ہے اب اس مرتبہ جب انہوں نے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس سامنے آئے ہیں وہ شاید ان کے لیے بہت ہی حیران کن بھی تھے بہت پریشان کن بھی تھے اور سلیم بخاری صاحب جنہیں اس الیکشن کا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا گیا تھا انچارج مقرر کیا گیا تھا اب سلیم بخاری صاحب جو ہیں وہ کل سے الیکشن کے ریزلٹس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تمام بیوروز میں یہ الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ورکرز ہیں انہوں نے وہ ڈالے ہیں سلیم بخاری صاحب ان ریزلٹس کو اناؤنس نہیں کر رہے ہیں اور اس وقت بہت دباؤ ان کے اوپر آ رہا ہے اخلاقی طور پر کہ اب آپ نے یہ الیکشن کرایا ہے تو اس کا ریزلٹ اناؤنس کریں لیکن ریزلٹس ایسے ہیں کہ وہ اناؤنس نہیں ہو سکتے مثلا اسلامباد کے حوالے سے مجھے خبر مل رہی تھی کہ وہاں پر ففٹی ون لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اس میں سے کوئی فورٹی سیون لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے ففٹی ون میں سے فورٹی سیون لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے اور اسی طرح صورتحال باقی شہروں میں بھی ہے تو اگر ہوتا نہ کوئی چلے عمران خان کوئی سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ کی شرعہ سے مقبول ہوتے تو میرا خالہ پھر بھی یہ الیکشن ناؤس ہو جاتے لیکن یہاں تو معاملہ ہے نائنٹی فائیو اور نائنٹی فائیو پرسنٹ یا نائنٹی سیون پرسنٹ بمقابلہ دو تین پرسنٹ کا تو پورے ملک میں مختلف بیوروز میں ہونے والے ریزرز ہو ہیں اس کو روک لیا گیا ہے اب دفتر سے مختلف طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں مثلا دفتر میں جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے محول بنا ہوا ہے ذرا دیکھئے گا اچھا ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے تو ایک مزدار روایت جو محسن اکوی صاحب کے داروں میں چلیا آ رہی ہے ٹھیک اچھی ایکٹیوٹی ہے دفتر میں مجھے تو پسند آئی مجھے اس سے پہلے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے یہ کرتے ہیں لیکن یہ اب جو ریزلٹ آیا ہے وہ پھر ایمانداری سے وہ ریزلٹ بھی تو بتانا چاہیے نا یہاں پر عمران خان وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں تیری جان میری جان تیری آن میری جان اور یہ عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں اور اگر سے دوسری جماعتوں کا بھی ایک جنڈہ نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال مختلف ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو ریزلٹ سامنے آنے چاہیے تو پتہ چلے کہ وہ ریزلٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور کن شہروں میں کیا ٹرنڈ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے تو ظاہر ہے سلیم بخاری صاحب اس کے ذمہ دار ہیں تو سلیم بخاری صاحب کو یہ ریزلٹس جو ہیں وہ اب اناؤنس کرنے چاہیے ہیں سلیم بخاری صاحب بڑے سینئر ہیں اور بڑے سینئر صحافی ہیں اگرچہ ان پر بھی اپنے ترجیوں میں ایک جماعت کو فیور کرنے کا جو ہے وہ الزام لگتا رہتا ہے لیکن بہرحال چلیں جو بھی ہے ان کو چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور ان نے قبول بھی کی تھی تو ایمانداری کے ساتھ ان ریزلٹس کو اناؤنس کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر بھی آرٹکیس بیٹھ گیا ہو یا دھاندری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو اور ریزلٹس نکلے کچھ اور ہو اور دکھا کچھ اور دیے جائیں تو بہرحال اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں دوسرا آج ایک گرفتاری ہوئی ہے علی نواز عوان صاحب کی علی نواز عوان صاحب کو جو ہے وہ مانسیرہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور مانسیرہ سے ان کو جو ہے وہ تین ماہ سے وہ رکوش تھے اور مختلف ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں اب ان کے وکلا کہہ رہے ہیں تحریکن صاحب کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گرفتار ہوئے ہیں ان پر ہیں تو ان کو قانون کے مطابقے دالت میں پیش کیا جائے اور عدالت میں پیش ہو کر وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے لیکن علی نواز عوان صاحب جو ہیں ان چند لوگوں میں سے ایک تھے چند جو ووکل لوگ یا بہت ڈائے ہارٹ جو ورکرز ہوتے ہیں ایک پارٹی کے یہ ان میں سے ایک تھے جیسے فروخ حبیب تھے جیسے حماد عزر تھے جیسے اور لوگ تھے تو ویسے ہی جو ہے وہ یہ بھی تھے علی نواز عوان صاحب بھی اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں اب دیکھیں کہ یہ عدالت میں پریزنٹ ہوتے ہیں یا کسی ٹی وی چینل کے شو میں آتے ہیں اور وہاں پر آ کر اپنا انٹرویو ریکارڈ دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یہی تین چیزیں ہو سکتی ہیں یا پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی انٹرویو دیں گے یا پھر عدالت میں پریزنٹ کیے جائیں گے یا پھر لمبا چلا کاٹیں گے یہی ہو سکتی ہیں ان کی پوسیبیلٹیز جو ہیں دوسرا ایک چیز بڑی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کل سے وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب غالباً یہی نام ہے ان کا میں نے تو خیر کبھی ان کو سنا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے یہ پہلے کلپ سن لیں پھر میں اسے بات کرتا ہوں خان صاحب نے جو مارل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ وہ اسے دھڑام سے نیچے گر گئے مطلب کہ خان صاحب کا معاظنہ ان کے کمپیٹیٹر معاظنہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے پتہ کیوں نہیں معاظنہ اس لیے نہیں کرنا ماظنہ تو کرنا ہی نہیں ہے خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پر ایرٹ پر ایک فرشتہ ہوں مجھ سے پہلے کوئی ماندار لیڈر نہیں آیا یہ ان کے کلیمز تھے ہم ان کو نواز شریف اور بین ازیر سے کمپیٹ کر کے نہیں کریں گے ان کو ایبسلوٹلی ان میں دیکھیں گے اور اس میں وہ فیل ہے جو انہوں نے اپنے سٹینڈرٹ اپنے میار کے تحت وہ بلکل ایک ناکام انسان اور کیا لگتا ہے کہ کول اور جو فارل ہیں بلکل کول اور فیل میں تزاد ہیں تو پھر بھی کیوں لوگ ابھی دیکھیں کسی بھی شخص کو پولیٹیکل اپینین دینے کا حق تو حاصل ہے وہ دے تو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کی سپورٹ بیس بھی موجود ہونے چاہیے یعنی اس ایویڈنس کا یا وہ جو بھی اپینین رکھ رہا ہے اس کے پیچھے اس کے کوئی آرگومنٹس ہونے چاہیے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وہ مکمل طور پر فیل ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے یہ ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر فیل ہیں کول اور فیل میں ان کے تزاد ہے لیکن انہوں نے یہ ایکسپلیننگ کیا کہ کول اور فیل میں کیا تزاد ہے کہاں تزاد ہے کیسے تزاد ہے اور کیسے وہ ایک مکمل طور پر ناکام ہے یہ تو بہت ایک اپن سی بڑی ویک سی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ فلاہ مندہ تو بالکل فیل ہے لیکن وہ کیسے فیل ہے آپ ایکانومی میں فیل ہے مینجمنٹ میں فیل ہے وہ کرپٹ ہے آپ کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے تو تنقید میرا خیال ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے انہوں نے کلپ میں یہ بھی سن رہا تھا انہوں نے کہا عمران خانہ نے کہا تو میں تو فرشتہ ہوں اچھا فرشتہ ہونے یا نیک اور پارسہ ہونے تو خیر میرا خیال انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر کرپشن کے جو ہے وہ کے الزامات نہیں لگایا جا سکتے یا میں کرپٹ نہیں ہوں اور میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میرا خیال ہے ان پر کوئی کرپشن کا کیس بنا بھی نہیں ہے جو توشہ خانہ کے کیس ہے وہ بھی اگر ہے تو وہ ثابت ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے واقعی کرپشن کیا تو بلکل سزا ملنی چاہیے عمران خان کو جیسے کسی بھی شخص کو ملنی چاہیے آج سارا دن ٹی وی پر بڑا ایک شور شرابہ بھی مچا رہا ٹیلیوین چینلز پر اور وہ تھا فراغوگی کے حوالے سے فراغوگی نے ہو سکتا ہے کرپشن کی ہو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے فراغوگی سے مجھے قیام دردی ہو سکتی ہے فراغوگی نے کرپشن کیا تو اس کو اگزیمپل بنا دینا چاہیے قوم کے لیے اس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے لیکن جس طرح سے خبریں چلی ہیں وہ بڑی حیران کون ہے مثلا یہ چلا کہ عمران خان کی فرنٹ مین فراغوگی کی کرپشن بے نکاب اب یہ چینلز ساروں نے چلایا ہے عمران خان کی فرنٹ مین مبینہ فرنٹ مین بھی نہیں عمران خان کی فرنٹ مین کی کرپشن اچھا کرپشن ابھی ثابت نہیں ہوئی تو اب جب ثابت نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مبینہ کرپشن یہ ہمارے صحافتی انداز ہوتا ہے اور یہ ہماری صحافتی اقدار ہوتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص پر جب کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبینہ کرپشن ہے اس کی لیکن آج مبینہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا فراغوگی کی کرپشن فراغوگی کو عمران خان کا فرنٹ مین کرا دے دیا گیا حالانکہ عمران خان کے ساتھ ابھی ان کا کوئی تعلق وہ کسی بھی طرح سے اسٹابلش نہیں ہوا تو دیکھیں فراغوگی نے کرپشن کی ہے ایون اگر فرض کیجئے بوشا بی بی نے بھی کی ہے اور غیر عمران خان نے بھی کی ہے تو اس سے ہمیں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے بلکہ اس کو الٹا ہم پور زور مطالبہ کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پاکستان کے عدالتوں سے کہ قوم کو انصاب دیں اور ان کو لٹکا دیں لیکن جس انداز میں خبریں چلی ہیں بڑا حیران کن ہے کہ عمران خان کی کرپشن یعنی عمران خان کی کرپشن ثابت بھی ہو گئی خبروں میں عمران خان کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی فراغوگی عمران خان کی فرنٹ مین ہے وہ بھی ثابت ہو گئی اور فراغوگی جو ہے وہ کس کے لیے کام کرتی تھی یہ بھی ثابت ہو گیا اور آمدن سے زائد احساس ہے جو ہیں وہ دراصل عمران خان کے لیے بن رہے تھے یہ بھی ثابت ہو گیا آج تو یہ سارا کچھ ثابت جب ثابت ہو گیا تو پھر ڈائریکٹ سزا سنائیں اور ایک اور کیس میں ان کو اندر خیر وہ اندر تو پہلے ہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹوری جو ہے وہ جس انداز میں اور بڑے کیا کہنا چاہیے کہ مستریوس سے انداز میں تمام چینلز پر ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح سے آئی ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ سٹوری کہاں سے آئی ہے تو یہ ہے جناب فراغوگی کا معاملہ اور عمران خان کی مبینہ کرپشن اچھا اس کے علاوہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی کمزور سی بات کیا خیر رانہ سناؤلہ صاحب سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے لیکن ایسی باتیں کر کے قطن وہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا پھر وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا مثلا پہلے وہ پروپاگنڈا کیا کرتے تھے کہ آپ عمران خان کا ٹیسٹ کرائیں اور یہ چوبیس ہنٹے نہیں گزار سکتا بغیر نشہ کے اس طرح کا وہ پروپاگنڈا کرتے رہے ہیں اب انہوں نے آج یہ کہا ہے اب انہوں نے سوال ہوا کہ وہ جیل میں ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے اگر وہ نشہ کادی تھا تو اس کو بیمار پڑ جانا چاہیے تھا اگر واقعی وہ تمام نشہ ور چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جو یہ نام بتاتے ہیں تو وہ تو کوئی شخص اگر نہ استعمال کرے تو بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عمران خان کیسے ہے شاش بھی شاش ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو اس پر آج انہوں نے کومنٹ کیا جہاں تک عمران خان صاحب کی دعائی کا معاملہ ہے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ میں کنفرم بات نہیں کر رہا لیکن مجھے ریزنیبل ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو دعائی مل رہی عمران خان کو دعائی مل دی ہے رانہ صلی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت تو کان کھوڑانے کی سر کھوڑانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت تو ان کے حالت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو فکر پڑی ہونی چاہیے کہ ہماری مقبولیت پانچ پرسنٹ آرہی ہے کہیں چار پرسنٹ آرہی ہے کہیں دو فیصد آرہی ہے سات فیصد آرہی ہے بارہ فیصد آرہی ہے تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ہمارا تو اس پر ان کے فکر ان چاہیے لیکن وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چھٹکلے چھوڑ کے مجھے نہیں پتا کہ کیا اچیف کر رہے ہیں کیا حاصل کرنے ہیں غیر شنجیدگی اپنی انتہا پر ہے اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے کیا بندی ہے کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے لیکن وہ اپنا یہ سکورٹ سیٹل کرنے میں لگے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اتنے بیانی ہیں عمران خان کے خلاف پہلے نونلی کے طرف سے بنایا گئے وہ تو نہیں چلے اب یہ جیل میں ان کو دوائی مل رہے ہیں یہ بیانیاں پتہ نہیں چل جائے شاید وہ ریسی ویسے نونلی کے لیکشن جیجے میں کچھ کہا نہیں سکتا شاید عمران صلی اللہ کی امید تو یہی ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ